اسلام علیکم سٹارٹ ویڈ نیم اف اللہ جو ٹاپک ہمارے ہم بات کریں گے آج فیٹ آف ائر بون مائکرو اگنیزم لازٹ ٹائم ہم نے ایک لیکچر ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ انٹروڈکشن آف مائکرو بیالوجی ٹو ائر وارٹر اند سوائل ہوا پانی اور مٹی کے ساتھ ان مائکرو اگنیزم کا کیا تعلق ہے تو اسے میں آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی جو ہوا کے اندر جو موجود ہوتے ہیں مائکرو اگنیزم ان کی قسمت میں کیا ہے فیٹ قسمت کو کہا جاتا ہے کہتے ہیں آگ کے پاس کہتے ہیں جتنے بھی جو ہوا کے اندر جو مائکرو اگنیزم ہوتے ہیں ان کی قسمت اس طریقے سے چلتی ہے ان کو ایک خاص جو سرکمٹنسز کچھ ایسے حالات ہوتی ہیں جو کہ ان کو چلاتے ہیں جن میں ہمارے پاس کچھ محول سے ریلیٹڈ حالات بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں کنڈیشنز آ سکتے ہیں مثال کے طور پر یومیڈیٹی ہے جیسے نمی جو پیدا ہوتی ہے ہوا کے اندر سن لائٹ سورج کی روشنی ہے ٹیمپریچر درجہ حرارت ہے اس کے علاوہ سائز آف دا پارٹیکلز بیرنگ دا مائکرو اگنیزم مطلب کہ وہ ہی نا جیسے کہ اگر ایک ڈس کا پارٹیکل ہے ایک اگر آپ کے پاس جو ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ڈس کے ذریعے سے جو اگر آپ کے پاس مائکرو اگنیزم ایک سے دوسری جگہ پر منتقل ہو رہے ہیں تو ان کا سائز کیسا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے جو یہ منتقل ہو رہے ہیں تو سائز کا مطلب ان مائکرو اگنیزم کا مہاں پر سائز کتنا ہے نیچر آف دا مائکرو اگنیزم دیٹس دیگری آف سسسپٹیبیلیٹی اور ریزیسٹنز آف پارٹیکلر سپیشیز تو دنیو فیزیکل انوارمنٹ اس کے علاوہ ان مائکرو اگنیزم کا نیچر کیسا ہے کیسی ہے مطلب یہ کس ٹائب کی آپ کے پاس آیا بسیکلی اس انفیکشن کو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں یا نہیں پھیلا سکتے ان کا ایسا کیا وہ ہے آپ کے پاس ایک ایسے پارٹیکلر سپیشیز ہیں آپ کے پاس ان کا ایک نئے فیزیکل انوارمنٹ کے ساتھ کیا ایسا کنیکشن ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر انفیکشن کو جو ہے وہ سپیشیز کر سکتے ہیں آسانی سے the microbial content of air ہوا کے اندر جتنا بھی ان میکروپس related جو مقدار ہوا کتنی ہے اندرونی طور پر جو ہوا موجود ہوتی ہے کہتے ہیں the degree of microbial contamination of indoor is influenced by the factors اب کہتے ہیں جتنی بھی جو میکرو اگنیزم جو کے contamination کرتے ہیں جو رسیم پھیلاتے ہیں اندرونی طور پر جو ہوا موجود ہوتی ہے اس کے اندر جو موجود ہیں آپ کے پاس ان کو جو چلاتی ہیں کچھ چیزیں بھی ہیسی ہیں ہمارے پاس وہ کون کونسی ہیں جیسے کہ ventilation rates آپ کے پاس یہ جو ہوا جو گزر دخل ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہے crowding ہے اور جھوم ہے اگر آپ کے پاس nature and degree of activity of the individuals occupying the accommodation اس کے لبے آپ کے پاس کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہاں پر جو جس طریقے سے کام کر رہا ہے تو آیا وہ اس محول کے مطابق مطلب وہ وہاں پر ان micro-organisms کو آسانی سے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے مطلب کہ ان کی باڈی کو وہ target کر سکتے یا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ sources of transmission کن کن ضرور سے یہ منتقل ہو سکتے ہیں کہتے ہیں یہ جتنے بھی جو air bone micro-organisms ہیں جو کہ ہوا کے ذریعے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ منتقل ہو سکتے ہیں انہیں کہتے ہیں are carried on the dust particles اور in droplets expelled from the nose and mouth during sneezing coughing اور even talking تو کہتے ہیں یہ آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں ایک سے دس جگہ پر لے کر ان کو جا جا سکتا ہے ان dust particles کی صورت میں یہ جو دھول مٹی جو اڑتی ہے آپ کے پاس ان میں یا آپ کے پاس یہ droplets کی شکل میں بھی ہوں گے جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ infected اگر ایک بندہ ہے ایک بیمار بندہ ہے جیسے کی ٹی بی کو پیشنٹ ہوتا ہے اگر وہ خانستا ہے یا بات کرتا ہے یا چھینکتا ہے ہم چھینک کو کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر اس کے ساتھ ایک healthy بندہ بیٹھا ہوا ہے اسی environment کے اندر تو وہ اگر وہ سانس لے گا تو وہ ہوا کے اندر تو جرسیم کے جو کہ جرسیم کچھ اشیاء ہوں گے وہ اس کے باڈی کے اندر بھی انٹر ہو جائیں گے اور وہ بھی ٹارگٹ ہو جائے گا اس انفیکشن کا اگزیمپل کیا مسالی کیا ہیں آپ کے پاس اندور مائکرو بیل کونٹینٹ کی کون کون سا ایس مائکرو اگنز اس کے اندر آتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیوبر بیسل آئی کی یہ بیسل ہم بات کر رہے ہیں وہ جو مائکرو بیکٹیری یم ٹیوبر کلوس کے پاس ٹیوی کی جو بات کر رہے ہیں ٹیوبر کلوس جو کلوس کرتا بیکٹیریا آجاتا آپ کے پاس اس کے لائے دیکٹیریا بیسل آئے نالی متاثر ہوتی اس میں مطلب کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو بھی میمبرین موجود ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی آؤٹ ڈور ائر بائر کی جو ہوا ہے اس میں کیا ہے کہتے ہیں الگے پروٹوزو ایسٹ مال بیکٹیریا have been isolated from the air near the سکتے ہیں اس ہوا سے جو ہوا آپ کے پاس زمین کی سطح کے قریب ہوگی ادھر سے کہتے ہیں مال سپورٹ کنسیٹویٹیڈ ڈا ایر بون ماکرو فلورا کہتے ہیں جو مال کی سپورٹ ہیں وہ ہی جو آپ کے پاس پاس پر رہے ہیں فنجائب اگر کی کہتے ہیں اس کے جو سپورٹ ہوتے ہیں جو دانے دار سٹرکچر ہے کہتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس زیادہ مال 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 سکتا ہے بیکٹیر ٹائپ کچھ بیکٹیریا بھی ایسے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ ایسے ہیں جو سپورٹ فارمن ہوتے ہیں سپورٹ بناتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سپورٹ نہیں بنا پاتے کچھ گرام پوزیٹیو بیسل آئی بھی اس کے اندر آتے بیسل آئی روٹ کی شکل کو کہتے کیفصول کی طرح کی شکل ان کی اور گرام پوزیٹیو کوکائی بھی ہیں کوکائی ہم راؤنڈ کو کہہ دیں گول شکل میں بنے ہوتے ہیں تو یہ کچھ ہمارے پاس انہوں نے ہم نے اگزمبل سکین کی بات کی ہے آج کا لیکچر اندر ہے اس کو آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگر یہاں پر آپ کو کوئی پوائنٹ لے نہیں ہے تو آپ کوئسن سکتے ہیں کنٹینیو کنٹینیو